اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک جو پورٹل مائنم از ریحان علی صدیقی ویورٹس نیو ویکنسی لے کر حاضر ہوں منسٹری آف ہیومن رائٹس 2023 منسٹری آف ہیومن رائٹس میں کون سی نیو ویکنسی آئی ہے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے جانیں گے مکمل معلومات ہماری اس ویڈیو کے اندر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹ اٹھ رہے دوستو انیس مارٹ 2023 کو ویکنسی آناؤز ہوئی اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 2 اپریل 2023 سے یہ اٹرٹیز میڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹ اپلیکشن آن کانٹریکٹ بیسیس یا کانٹریکٹ بیسیس پہ اپائنمنٹ کر رہے ہیں فال چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹوٹ اندر دا آئی سیٹی چائلڈ پروٹیکشن اید دو آدار اٹھارہ نمبر ون پہ ویکنسی ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر سوشل ویل فیر سترہ سکل کی پنجاب میریٹ پہ اپلائے کریں گے سندھ رولر سے میریٹ پہ اپلائے کریں گے ماسٹر تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے سوشل ورک یا سوشلوجی کے اندر سیکنڈ ڈیویزن میں دو سال کا ریولین فیلڈ سے تجربہ ہونا چاہیے بائیس سے تیس سال عمر کیا دے نمبر دو پہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر لیگل سیونٹین سکل کی ویکنسی ہے پنجاب میریٹ سے اپلائے کریں گے ایلیل بھی سیکنڈ ڈیویزن میں ہونا چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس بائیس سے تیس سال عمر کیا دے نمبر تین پہ سٹینو ٹائپ اس چودہ اسکل کی ویکنسی ہے اسلام آباد میریٹ پہ ایک اپلائے کریں گے پنجاب میریٹ پہ ایک انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے اسسی سے چالیس وارٹ پر منٹ شورٹ ان کمپیٹر لیٹریٹیڈ ہو دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے فیلڈ کا اٹھارہ سے پچیس سال عمر کیا دے نمبر چار پہ ڈیٹا انٹری اپریٹر بارہ اسکل کی ویکنسی ہے اسلام آباد میریٹ سے ایک اپلائے کریں گے پنجاب میریٹ سے ایک بیچلر ڈگری مینیمم ہزار کی ڈپریشن پر آورز کی آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے دو سال کا تجربہ بیس سے پچیس سال عمر کیا دے یہ ہو گئی دوستو ویکنسی کی معلومات اپلائے کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اپلائے کرنے کے لیے وزٹ کرنا ہوگا www.ngp.gov.p نیشنل جوب پورٹل کے ثورو آپ اپلائے کریں گے اور اس میں جو ایٹرٹیزمنٹ ہے وہ ڈاؤلوڈ کرنے کے لیے اپنے افیشل ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا www.mohr.gov.p آپ نے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایٹرٹیزمنٹ کا لنک اور اون لائن اپلائے کیس طرح کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کا نیشنل جوب پورٹل پہ اکاؤنٹ نہیں بناوا تو اس کا لنک بھی ہے آپ کو اپنی ویڈیو کے دسکرپشن میں دیں گے تاکہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ کے اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد ون کلک پہ آپ اپلائے کر لیں گے ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو ایٹرٹیزمنٹ کا بھی لنک مل جائے گا تاکہ آپ ڈائریکٹ ایٹرٹیزمنٹ پہ کلک کر کے لنک پہ کلک کر کے ڈائریکٹ ایٹرٹیزمنٹ شورٹ لسٹ کر کے کنڈیڈیٹ کو بلائے جائے گا انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے جو گورنمنٹ ملازی میں وہ این او سی لے کر اپلائے کریں گے عمر کی حد میں پانچ سال کی ریایت ہے جو بھی عمر یہاں پہ لکھی ہے اس میں پانچ سال اور پلس کریں گے اس کے بعد جو عمر بنے گی جیسے بیس سے پچیس پانچ تیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایسی پانچ سال پلس کریں گے کسی بھی آنے والے کو ٹی ایٹ یہ نہیں دیا جائے گا ایک بندہ ایک پوسٹ کے لیے اپلائے کرے گا اگر ایک سے دادہ کے لیے اپلائے کرے گا تو وہ الگ الگ اپلائے کرے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی منسٹری آف ہیمن رائٹس کی ویکنسی کے حوالے سے مکمل معلومات امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ان شلاز بھی کریں چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ